کرونا نے انسانی زندگیاں نگلنا بند نہ کی جنہوں کی پنجاب میں محلک وائرس مزید دس مریضوں کی زندگیوں کے چراغ گل کر گیا سرگودہ میں آٹھ، رحیم یارخان میں دو مریض جواں بہاک، سرگودہ میں سب سے زیادہ ایک سو نینانوے کیسز سامنے آ گئے رحیم یارخان میں بیس، ڈی جی خان سولہ اور مزفرگر میں چودہ افراد وائرس کا شکار ہوئے لوگ ڈاؤن کی خلاف ورزی کرنے والوں کی شامت آ گئی ملتان میں چھے افراد گرفتار، اکیس کی خلاف مقدمات درج، چھبیس کاروباری مراکس اور دو ریسٹران سیل، دو لاکھ تہتر ہزار روپے جرمانہ آئید خانے وال میں اچسی دکانیں سر پمہ اور خلاف ورزی کرنے پر ایک لاکھ ستائیس ہزار جرمانے بھی کیے گئے کرونا لوگ ڈاؤن جنوبی پنجاب کا سب سے بڑا بس اور ویگن سٹینٹ ویران پندرہ مائک صبح چھے بجے تک ٹرانسپورٹ کا پیار جام رہے گا کمپنیز نے ٹرمینلز کے گرد کناتے لگا کر بس سرویس بند ہے کہ بوکس لگا دیے لوگ ڈاؤن لگانے سے پہلے حکومت ہمارا کچھ تو سوچ تھی بیوی بچوں سے چھپ کر ویگن سٹینٹ پر بیٹھنے پر مجبور ہیں ٹرائیورز پھٹ پڑے وہ پانچ بجے کا تنبو لگا دیا نہ اندر جائے نہ باہر آئے کوئی ہماری گاڑیاں کھڑیاں بھائی ہم مجبور ہیں نہ ہمیں کوئی امناد ملتی ہے نہ کوئی ہمیں کوئی دیتا ہے کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے حکومتی ابدامات سکولوں میں ویکسینیشن کے لیے دیویجنل ڈسٹرک اور تحصیل ہیڈکوارٹر قائم کرنے کا فیصلہ مذکورہ ہیڈکوارٹر میں ایک ہزار شہریوں کی روزانہ کی بنیاد پر ویکسینیشن کی جائے گی ڈسٹرک ایڈکیشن آفارٹی سے سکولوں میں دستیاب ہوادار مولز کی تفصیلات طلب کر لی مزیریالہ سردار اسمان بوزدار کا صحافی برادری کے لیے بڑا اقدام صبح بھر کی صحافیوں کو ترجیحی بنیادوں پر کرونا ویکسین لگانے کا فیصلہ قابینا کمیٹی انصداد کرونا نے ویکسین لگانے کی صفارشات منظور کر لی عید کے بعد صحافیوں کو ترجیحی بنیادوں پر ویکسین لگائی جائے گی پریس کلپ میں خصوص سینکٹرز کے قیام کا جائزہ لینے کی ہدایت وائس چانسلر کے لیے پی ایس جی نہیں یونیورسٹیز کے فل پروفیسر اہل کرا دس سال بعد سرکاری یونیورسٹیز میں وائس چانسلر تقروری کی اہلیت کا میار تبدیل کر دیا گیا ایکیٹمک کولیفیکیشن کے نمبر 35 سے 25 اور تجربہ کے نمبر 35 سے بڑھا کر 50 کر دیے گئے سینکڑوں امیدواروں میں سے صرف پندرہ کو ہی شوک لیسٹ کیا جائے گا ڈی پیو خانوال محمد علی وسین کا تھانہ سرائے صدھو کبیر والا کا دورہ مختلف شعباجات کا تفصیلی جائزہ لیا سائلین کے مسائل سن کر حل کی یقین دہانی کروائی ڈی پیو کی افسران اور ملازمین کو ایسو پیس پر عمل درامت یقینی بنانے کی ہدایات سی آئی اے ٹیم کی بھی جرائم پیشہ اناثر کے خلاف موسطر حکمتیں عملی ترقیب دے کر کاروائی کا ہوگا اور چرتا پارا روزہ داروں کا کڑا انتہا ملتان میں سورج پھر آنکھیں دکھانے لگا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 41.4 سینٹی گریٹ تک جانے کا امکان بہاولپور میں موسم کچھ گوار ٹھنڈی ہوا نے گرمی کی شدت کو کم کر دیا مہتنا موسمیات نے آج شام میں بارش کی پیش کوئے کر دی